بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ٹائم نیوز ڈیجٹل میڈیا چینل اور بہت سارے تذزیر اور تفسریں ہوتے لیکن خاص طور پر کھیلوں کی بات اور ان کے تذزیر اور تفسروں کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور جو اب کی ڈیویلیپنٹ ہے پاکستان کی کھیلوں کے حوالے سے وہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں جو ابتدائی چیزیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پھر تفصیل سے اس پر بات کریں گے پاکستان ورسلس سری لنکا ٹیسٹ سیریز تھی گال میں دو ٹیسٹ میچز کھیلے گے جس میں ایک ایک سے جو تھی وہ سیریز برابر ہوئی پاکستانی ٹیم جو تھی جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا ہم فائٹ کرتے دکھائی دیئے لیکن جو امیدیں تھیں جس طرح سے پہلا ٹیسٹ میچ جیتا غلطی ہے کی سیکھ نہیں پایا کچھ اس پر تفصیلیں اس پر بھی بات کریں گے اور ہم بات کریں گے کومن ویلت گین کے اوپر کومن ویلت جو گیمز ہیں جو کہ اس وقت برطانیہ میں ہو رہی ہیں لندن شہر میں ہو رہی ہیں اس حوالے سے پاکستانی جو ٹیم ہیں تمام جو اتھلیٹ ہیں اور مختلف جو ٹیمیں ہیں ہاکی ہے کرکٹ ہے بہت سارے اتھلیٹ بھی وہاں پر ہیں اس حوالے سے بھی بقادہ طور پر ہم بات کریں گے اپنے آج کے اس ری لاغ میں لیکن سب سے پہلے چلتے ہم کرکٹ کی جانب اور کرکٹ میں کیا ہوا پچھلے دنوں اور کس طرح سے ساری چیزیں جو تھی ہوئیں پاکستانی ٹیم پہلا ٹیسٹ میچ جو تھی وہ جیتی جس میں سری لنکا نے پاکستان کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں شکست دی اور اس طرح سیریز ایک کے ایک سے برابر ہوئی ورلڈ چیمپئن شپ جو ہے وہ جاری ہے ٹیسٹ میچیز کی جس میں اگر پوزیشن کی بات کریں تو پاکستان اس وقت جو ہے وہ پانچ بھی پوزیشن پر ہے اگر پہلی پوزیشن کی بات کریں تو پہلی پوزیشن پر اس وقت جو ہے وہ جنوبی افریقہ ہے اسریلیا دوسرے پر ہے سر لنکا تیسرے بھارت چوتھے اور ویسٹرن ڈیز چھٹے پارہ انگلینڈ جو ہے وہ اس وقت ساتھے نمبر پر ہے تو مشکل لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ شاید ابتدائی جو پہلی دو پوزیشنیں ان میں وہ آ جائے لیکن یہ معاملہ بہت دور کا ہے لیکن ہم نے بھی بات کرنی ہے حالیہ جو کارکردگی ہے اس کے اوپر پاکستان نے پہلا ٹیسٹ میچ جیتا گو کے پاکستان جو ٹیم تھی وہ ابتداء میں ہی کافی مشکلات کا شکار رہی لیکن اس میچ میں جو مردے میدان رہے عبداللہ شفیق انہوں نے دوسرے میچ میں ایکسپشنل جو تھی وہ باری لی کوئی سمجھ نہیں رہا تھا اس بات کو کہ شاید پاکستان یہ میچ بھی جیت سکتا ہے لیکن عبداللہ شفیق کی جو ایک سو ساٹھ رن کی اننگ تھی بہت دیر بعد دکھائی دیا کہ کسی پلیئر نے ایسی اننگ کھیلی ہو اور کہتے ہیں کہ ریکارڈ اننگ کھیل گئے ریکارڈ رنچیز کر گئے ہم اس میچ کے اندر لیکن اس میچ میں بھی بہت ساری غلطی ہوئی لیکن غلطی اسے سیکھ نہیں پائے گو کے سیلیکشن کمیٹی کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہیں بہت سارے لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں لوگ کہتے ہیں مداخلت بہت زیادہ ہوتی ہے مداخلت کیا ہوتی ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن ابھی ہم ابتدائی طور پر بات کر لیتے ہیں جو کھلاڑی ہیں ان کی کارگردگی کے اوپر کہ اس میچ میں کس کس پلیئر نے کیا کیا پرفارمنس دی اور ان کو جو ڈیوٹیز دی گئی تھی وہ ڈیوٹیز وہ نبھا پائے کہ نہیں نبھا پائے ہم نے کھلایا اوپننگ جو جوڑی تھی عبداللہ شفیق اور امام الحق کو امام الحق کوئی اچھی کارگردگی دکھاتے ہوئے دکھائی دیئے نہیں جس طرح سے انہوں نے وانڈے میں کنسسٹنٹ ایک پرفارمنس دکھائی اور ٹیم کو جو اوپنر جو انہوں نے جوائن کیا اور اب لگا کہ ہاں وہ ایک مچور پلیئر ہے لیکن تیس پیچز میں ابھی ان کو ٹیمپرامنٹ کی ضرورت ہے ابھی انہیں مزید کانفیڈنس کی ضرورت ہے لال بال اور سفید بال میں کافی فرق ہے جو کرکٹ کو زیادہ دیکھتے ہیں زیادہ سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ جو لال بال ہے اور سپیشلی جب سپننگ ٹریکس آتے ہیں وہاں پر کھیلنا اور اپنا جو ٹیمپرامنٹ ہے اس کو برقرار رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے آپ کے پاس فٹنس ہونی چاہیے گو کے امام الحق کا جو فٹنس ریول ہے وہ ٹیسٹ میچز کے حساب سے دکھائی دے نہیں رہا جس طرح سے وہ سٹمپ آؤٹ ہوئے جس طرح سے وہ لیزی رہتے ہیں ایک باؤنڈری کے پیچھے وہ بھاگتے میں بھی دکھائی دیئے کہ تھوڑا بلکی دکھائی دیتے ہیں عبداللہ شفیق نے نئے ہیں ٹیسٹ میچز میں جو انہوں نے ایک کرنگ کھیلی اس سے ہم نے کیا کیا کہ انہیں ایک سپر سٹار کے طور پر سامنے لیا ہے کہ عبداللہ شفیق جو ہے جو پاکستان کے سپر سٹار ہیں وہ اتنے بڑے سٹار مل گئے ہیں کہ شاید ہی پچھلے بیس سالوں میں ایسا کو سٹار ملا ہو لیکن یہ بدقسمتی ہے ہمارے ان سینئرز کی ان لوگوں کی کہ ایک تو پلئر پرفارم کرتا ہے ٹیلنٹ آ رہا ہے ٹیلنٹ کو آنے دینا چاہیے ٹیلنٹ کو روکنا نہیں چاہیے لیکن ٹیلنٹ اگر پرفارم کرتا ہے تو اس کی اتنی تعریف نہیں کر دینی چاہیے ایک تو اس کے اوپر پریشر اتنا ڈیویلپ ہو جائے کہ وہ اس پریشر کے انڈر کھیلے کہ ہاں یار اب تو لوگ اسے سپر سٹار کہنا شروع ہو گئے ہیں جب آپ کسی کو سپر سٹار بنا دیتے ہیں تو پھر سپر سٹار کی پرفارمس بھی چاہیے بیک تو بیک آپ کو ایننگز اچھی دکھانی ہے تو پھر یہ آپ لیجنڈ اور سپر سٹار بنتے لیکن یہاں پر ہم غلطی کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی پلئر اگر آتا ہے ٹیم میں اچھا پرفارم کرنا شروع کرتا ہے ایک سو کیا پانچ آؤٹ کیے تو ہم نے اس کے سر پر چڑھا لینا اور ایسا سر پر چڑھانا ہے کہ اگر وہ اگلی چارے نہیں میں کچھ نہیں کرتا اٹھا کے نیچے پھینک دیتا نہیں یار یہ ویسا پلئر نہیں ہے جیسا ہم نے کہا تھ تو جہاں پلئر اپنا جو پریشر ہے وہ برقرار اس پر پریشر کو جو برداشت نہیں کر پاتا وہیں پر لوگوں کا بہت زیادہ قصور ہے میں صاحب کرکٹرز کو بھی کہوں گا کہ خدا کے واسطے ہاتھ ہولا رکھا کرو اتنا بھی پریشر کسی پر ڈیولپ نہ کر دے گا رمیز راجہ صاحب ماشاءاللہ اتنی کرکٹ کھیلی ہے چیمپین پلئر ہیں جب پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا اس کے اب پی سی بی کے چیئرمن ہے اس کا ایسا اور دنیا میں اتنی کومنٹری کی ہے ات سمجھ نہیں آتی کہ پلئر کی جو تعریف ہے وہ درہ ٹھہر ٹھہر کے کرنی ہے جن کے ساتھ رہے ہیں نا خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ جلدی یہ تعریف نہیں کرتے تھے کسی کی آپ چاہے جتنا بھی کسنسٹٹ پرفارم کریں ان کے موں سے تعریف کا لفظ بہت کم دکھائی دیتا تھا اسی لیے جو ان کے ساتھ کھیلے وہ لیجنڈ بنے ان میں سے لوگ سوپر سٹار بنے سو ان کو فالو کریں اگر آپ نے ان طرح کی چیزیں کرنی اگر آپ سمجھتے کہ ٹیل لڑ دکھائی پھل حال نہیں دے رہا اگر عالمی دنیا کی بات کریں ورلڈ کرکٹ کی بات کریں تو اس میں بھی ان کا جو مدد مقابل اگر ان کا کمپیرزن کیا جا تو مجھے تو نہیں دکھائی دیتا کہ ان جیسا ابھی بھی شاید ایک دو پلئرز ہوں جو اس طرح سے کنسسٹنٹ پرفارم کر رہے ہیں اور ہر طرح کی پیچیز پر پرفارم کرتے ہیں ٹیمپرمنٹ بھی ہے لیکن ایک ایکسٹرا جو لوڈ ہے ان کے اوپر کپتانی کا اس کے باوجود پرفارم کرنا لیکن ایک پ خریر سے آپ کا کبھی بھی کچھ نہیں بنتا ہمیشہ سے پاکستان نے جو بیٹنگ میں ہے وہ سٹرگل کیا ہے آپ کو بالنگ ہی میچز دیتا تی ہے لیکن بابر آزم کو یہاں پر کریڈٹ دینا پڑا گیا لیکن بابر آزم کب تک ابھی تو وہ فارم ہے ابھی تو پرفارم کر رہے ہیں لیکن کب تک پرفارم کریں گی اگر ان کے اوپر کوئی ایسا فیز آ گیا کہ وہ بھی کچھ عرصہ کچھ ٹیس میچز میں کچھ وانڈیز میں پرفارم نہ کر پائے تو پھر آپ کا جو میڈل آرڈ جب وہ نیچے آکے سنبھالتے ہیں حالانکہ وہ ہیں ٹاپ آرڈر کے بیٹسمن لیکن وہ میڈل آرڈر کو آگنیسیز بکٹ کے رکھتے ہیں ساتھ ان کے بیس پچیس تیس چالیس کو کرتا ہے تو ٹیم تھوڑا اچھا پرفارم کرتی ہے اور پرفارم کرتی ہے تو پھر ٹیم کو کوئی تھوڑا فائدہ ہوتا ہے جیسے بابر آزم آؤٹ ہوتے ہیں تو پورے اگر آپ کرکٹ میں دیکھ لیں پچھلے سالوں میں نکال کے گر وہ آؤٹ ہوتے ہیں تو پیچھے پھر ایک ای ایسی لائن لگتی ہے کہ آپ دو سو کرنا بھی آپ کے لیے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے پانچ سو کا انزابور کرنا ہے تو بابر آزم کے ساتھ کسی کو کھڑا ہونا بہت ضروری ہے وہ یہی اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ اگر لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور چانسز دیتے ہیں تو پھر چانسز دینے کے بعد تھوڑا حوصلہ بھی رکھیں اگر وہ سو پچاس کر لیتا تو اس پر سر پر مت چڑھائیں چانسز کی بات کریں تو اس میچ میں سلمان آغا سلمان کو موقع دیا گیا پہلے میچ میں وہ بلکل بھی پرفارم نہیں کر بائے پانچ کیا اور دوسری انگ میں پھر انہوں نے بارہ کیا لیکن میں بابر آزم کو دعات دوں گا کہ انہوں نے انہیں موقع دیا اور انہیں دوبارہ سے کہا کہ آپ کھیلیں چانس دیا ان کو اگلے میچ میں انہوں نے باسٹسن کی انگ کھیلی لیکن پہلی انگ میں باسٹ کیا اس کے بعد پھر اس طرح سے وہ پرفارم نہیں کر مجھے لگتا ہے کہ ابھی انہیں ایک آدھا چانس اور دینا چاہیے چیک کرنا چاہیے کہ تیمپرائمنٹ اگر تو شاید کانفیڈنس آ ج جائے تو پاکستان کے لئے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں سپین پہ بھی تھوڑا کام کرتے ہیں آکے اور تھوڑا اگر ایکسپیرینس انہیں اور ملے تو میرا خیال ہے پاکستان کے لئے مستقبل میں ایک اچھا اساسہ جو ہیں وہ ثابت ہو سکتے ہیں اب اگر بات کریں ہم تھوڑا سا بالنگ سائٹ پر آ جائیں لیکن بکٹ کیپر بیٹسمن رزوان اس دفعہ آف کلر دکھائی دیئے مازل کے تھا اس طرح سے وہ پرفارم نہیں کر پا ہے جس طرح سے انہیں پرفارم کرنا چاہیے تھا جس طرح سے ٹی ٹوئنٹی اور وانڈے میں وہ پرفارم کرتے ہیں ایک جان بنی رہتی ہے میڈل آرڈر میں کہ پکڑ کر رکھتے ہیں ٹیم کو اور کنسسٹنٹ پرفارم کرتے ہیں ٹی ٹوئنٹی میں تو بہت ہی زیادہ پرفارم کر کرتے ہیں لیکن اتران لے لیکن ٹیسٹ میچ اس کے لیے تو مجھے وہ سوٹیبل دکھائی نہیں دیئے ہمیں بکٹ کیپرز کو لانا چاہیے کب تک سرفراز اور ازوان کے اندر فسے رہیں گے سرفراز بیگ اٹھا کے اور پانی پلاتے رہیں گے اور یہ اندر کھیلتے رہیں گے سو اس کے اوپر ابھی میرا خیال ہے کہ ہمیں ابھی اور کام کرنے کی ضرورت ہے اچھا جی اب آ جاتا ہے تھوڑا بالنگ سائٹ کے اوپر شاہنشاہ فریدی پہلے ٹیسٹ میچ میں پہل اگلیننگ کے اندر اچھا پرفارم کیا چار کھلاری آؤٹ کیے لیکن وہی والی بات کہ شاید فٹنس لیول کے اوپر بہت زیادہ کام ہونے والا ہے وہ پہلے بھی انجرڈ ہوئے تھے پھر واپس آئے انجرڈ ہونے کے بعد اب پھر انجرڈ ہو گئے ہیں چار کھلاری انہوں نے آؤٹ کیے اگلیننگ میں صرف سات عور کر پائے کچھ اتنا خاصا جو ہے وہ ان کا اگلیننگ میں حصہ نہیں رہا لیکن پاکستان میچ وہ جیت گیا تھا اس لیے ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں اگر اسی میچ کے اگر بات کر لیں تو حسن علی وائی حسن علی حسن علی کو کب تک ہر جگہ حسن علی کو کھلانا بس کر دیں جنریٹرز ہوئے نا اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے جنریٹر کو آپ یہ نہیں ہے کہ اس کا اگر انجرڈ بھی فیل ہو جائے وہ تیل بھی زیادہ کھانا شروع ہو جائے اور کسی کام کرنا ہے بار بار ٹرپ کرنا شروع ہو جائے تو اس کو اٹھا کے لوگ باہر پھینک دیتے ہیں مکینک کے بعد بھی کسی کام کا نہیں ہوتا وہ بھی کام نکالنے شروع کر دیتا ہے تو لہٰذا اب ان کو تھوڑا سا سائیڈ بے کر دیں اور جو آپ کے بعد جس طرح سے آپ نے شاہین شاہ فریدی کو گروم کیا اور نسیم شاہ نسیم شاہ کو کھلاتے رہے اگر تو فٹ ہیں تو پھر انہیں کھلاتے رہے ایکسپیرینس ہوتا رہے بس انہیں تھوڑی اکل کی ضرورت ہے کہ بال جو ایک کس لائن پر کرنا ہے بہت زیادہ بال پیچھے نہیں کرنا ہے بہت زیادہ بال مو میں نہیں کرنا ہے تو ایک لائن ان کی بنانی پڑے گی وہ شاید میرا خیال انسی اے میں کام کرنا پڑے گا آئے تو انسی سے نکل کے شاید بات تھوڑی اور طرف چلی جائے گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو خود بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے جو پوری سیریز میں ایک ہماری کمزوری رہی سپینرز سپینرز کہاں ہیں ہم نمان علی ہیں سپینرز انہوں نے جو پچھلے ٹیسٹ میچز سے سیر لنکا سیریز سے پہلے ان میں پرفارم کیا لیکن آف کلر دکھائی دیئے کوئی فائدہ نہیں رہا نمان علی کا پہلی انگ میں نمان علی نے سوری دوسرے ٹیسٹ میچ میں نمان علی کو لائے گیا لیکن نمان علی نے اس طرح سے پرفارم نہیں کیا سلمان آگا کو ایزے سپورٹیو رول جو تھا وہ استعمال کے طور پر نے رکھا گیا چلو بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ سپینرز بولنگ بھی کرتے ہیں لیکن سب جو سو امپورٹنٹ بات ہے جو آج اسے آپ ٹرامپ کارٹ کہتے تھے یاسر شاہ یاسر شاہ اب میرا خیال ہے کہ اب بس ہو گئی ہے اب کہاں تک انہیں رگڑا لگائیں گے کہاں تک لے کے جائیں گے آپ نے دیکھیں آپ نے بہت سارے جو لادلیں ہیں وہ رکھے ہیں پاکسین کرکٹ بورڈ کے اندر شاداب خان ٹی ٹونٹی میں ونڈے میں پرفارم کر رہے ہیں تو بھئی ان کو کب تک وہاں رکھنا ہے اور کب تک وہ اپنی کرکٹ بچا رہے ہیں یا پھر پی سی بھی ان کی کرکٹ بچا رہا ہے یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آرہی بات وہ ینگ ہیں ابھی ان کی یہ جی کیا انہیں تیس میچز campuses لائیں انہیں پانچ پانچ دن کا رگڑا لگایاں نا پانچ پانچ دن کیوں نہیں کھیل سکتے địس جو تانی میںяг چھیلتے меньше اور Apa hotels میں نام ہی رہتے انہیں نائیں پاکستان ٹیم کا احساسہ ہیں وہ اگر آپ انہیں بہت کچھ پاکستان انہیں دے رہا ہے تو پھر انحب 17 فاکستان کو کچھ دینا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی محنت کے بغیر پاکستان میں کرکٹ آپ نہیں کھیل سکتے کرکٹ کہیں بھی محنت کچھ بھی محنت کے بغیر نہیں ہو سکتا تو آپ کو یہاں پر تھوڑا کام کرنا ہے سپنرز کے لیے کچھ آپ کو کرنا پڑے گا آپ کو چاہے نئے لوگوں کو چانس دینا ہے جب تک آپ ینگ سٹرز کو نہیں آگے سپنرز کو لے کے آئیں گے کو دو چار سال کھلانے کے بعد پھر ہی وہ پالش ہوگا اور پھر ہی وہ پاکستان کو کوئی فائدہ دے گا تو لہٰذا یاسر شاہ سے تو مانگ لیں مافی میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات سے اتفاق کریں گے جو دوسری نیگ میں انہوں نے بالنگ کی کتنی پتھٹیک انہوں نے بالنگ کی ہے جب سرلنگ کا دوسری نیگ کھیل رہا تھا تو کتنے شورٹ آف لینڈ بال کی ہے کہ شاید میرا خیال جتنا وہ مشکل وکر تھا جس طرح پاکستان ٹیم آگے لگی ہے یاسر شاہ اگر لائن پر بال کرتے آگے بال کرتے تو شاید کھیلنے میں تھوڑا مشکلات پیدا کر سکتا تھے لیکن شاید وہ بہت زیادہ بریک کرنے کے چکر میں بہت زیادہ ورائٹیز کے چکر میں خود کو جو انہوں نے اس طرح سے یوٹلائز نہیں کیا جس طرح سے وہ یوٹلائز کرتا رہے یہ شاید ان کی عمر ایج کا فیکٹر ہے یا لگتا ہے کہ بعد سے گال ختم ہو گئی یہ تو کرکٹ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیا ہونے جا رہا ہے لیکن اب ہم سیلیکشن تو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ سیلیکشن میں اب کیا سابق کرکٹرز بھی بہت زیادہ بولنا شروع ہو گئے کہ سیلیکشن کے میٹی کیا ایک بندہ ہی سیلیکشن کر رہا ہے یا بہت سارے لوگ مداخلت کر رہے ہیں مداخلت جب کرتے ہیں تو ملک کا بیڑا غرق ہو گیا تو بھئی یہاں بھی کرکٹ ٹیم کا بیڑا غرق ہو جانا ہے ہاکی میں بھی بہت مداخلت ہوتی تھی وہاں بھی بیڑا غرق ہو گیا تباہ ہو گئی ہے ہاکی اب کرکٹ ایک بچی ہے جس پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو کرکٹ میں اتنی زیادہ مداخلت انہیں شروع ہو گئی ہے کہ جو منز کرکٹ ہے اس میں اور جو دوسری کرکٹ ہے تمام کرکٹ کو ہم دیکھیں تو اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے حسن علی کی جگہ نہیں بنتی آسر شاہ کی جگہ نہیں بنتی فہیم اشرف کی جگہ نہیں بنتی ٹیس میچز کے اندر اسے صفیق جو ہے وہ اس پہ کوئیسن مارکس ہیں پھر فواد عالم ان پہ کوئیسن مارک آگئے ہیں کہ فواد عالم جو ہیں وہ کتنا فواد عالم کو آپ کھلا سکتے ہیں ایک جو گھوڑا ہے نا اگر ریسٹ کے بعد جب آتا ہے تو وہ پھر اتنے ہی دوڑ سکتے ہیں عمر کے حساب سے جتنی اس میں جان ہوتی ہے اب آپ فواد عالم نے جتنے رنس کرنے تھے نا وہ انہوں نے کر دی ہیں لوگوں کو سمجھ آگئی ہے لوگ پاگل نہیں ہے دنیا میں بیٹھے ہوئے کہ آپ ایک ایسے بیٹنگ سٹائل سے کھڑے ہوتے ہیں ایسا آپ کا سٹانس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ٹرائپ کر لیں گے لیکن کتنا سا ٹرائپ کریں گے لوگ ورک کرتے ہیں لوگوں نے فواد عالم کے اوپر کام کر لیا ہوا ہے کہ اب اس کو کس طرح سے پکڑنا ہے اور دوسری بات ہے کہ یاسر شاہ کے اوپر بھی کام ہو چکا ہے اگر آپ سپننگ ٹریک پر جائیں تو لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ سرلنکا نے سپننگ ٹریک اگر بنایا ہے تو کیا انہوں نے یاسر شاہ پر کام نہیں کیا گا کیا انہوں نے دوسرے بالرز پر کام نہیں کیا انہوں نے سب ہم سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں اور زیادہ چیزوں کو جو ہے وہ کمزوریوں کو ڈھونڈتے ہیں تو حسین علی یاسر شاہ اور فہیم اشرف وائی فہیم اشرف مطلب ٹیسٹ کرکٹ میں فہیم اشرف کو کوئی کام ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان سے اگر آپ نے بیس آور کروانے ہیں پندرہ آور کروانے تو بھئی پانچ دن کی کرکٹ میں دو وقت ہے تو کوئی بھی لے لیتا ہے ہلکے سے ہلکا بولر بگر ہے آپ کھلائیں نا تو اگر اس سے بیس پچیس تیس آور کروانے تو ایک دو تو واؤٹ کر جائے گا اس کی مثال ایسے کہ آپ جب بھی آپ کو بریک تھوڑ چاہیے ہوتا ہے تو آپ کسی ایسے بولر کو لگا دیتے جو کہ ریگولر بولر نہیں ہوتا وہ پھر بھی آپ کو ایک آدھا بکڑ نکال کے دے جائے تھا کیونکہ وہ پریشر رن چیز کا ہوتا نہیں ہے کہ آپ نے رن چیز کرنے تاکہ وہ پریشر ہو اور جس کی واضح سے بندہ الٹے سیدھے بال کرتا ہے وہاں پر بیٹسمن کو ٹیمپریمنٹ کی گیم ہے ٹیمپریمنٹ بہت کم ہوتا ہے ٹیس کرکٹ کے اندر تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو اب ان لوگوں کے اوپر ریلائے نہیں کرنا چاہیے عزر علی صاحب عزر علی صاحب سے بھی معافی مانگ لیا اب بوڑے ہو گئے ہیں اب انہیں کوچنگ جو کوچنگ والا حصہ نا وہ دے دیا باہر سے منٹور مانگوا رہے ہیں کہ آئیں اور جو آپ کی جونئرزی لگا وہاں پر آکر پلیئرز کو تھوڑا موٹیویٹ کریں تو عزر علی صاحب ہے نا آپ کے لئے پرفارم کرنے کے لئے ان لیس کے اندر بتائیں بچوں کو جا کر کس طرح سے کرکٹ کھیلنے کیس طرح سے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کیس طرح سے کپتان بننا اتنا عرصہ آپ نے انہیں کپتان بنائی رکھا سرفراز اور عزوان میں بھی تھوڑا فیصلہ کر لیں کس نے ٹیسٹ کھیلنا ہے کس نے ونڈے کھیلنا اور کس نے ٹی ٹوینڈی کھیلنا آپ پھر یا تو سرفراز کو نہیں کھلانا تو بھائی کسی اور بندے کو موقع دے دیں آپ پھر پیچھے سے ٹیلٹ جو ہے وہ آپ کی جو بیکپ پر ٹیلٹ ہے اس کو بھی ویسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں تو یہ ہماری آج کی جو تھی وہ ٹیسٹ کرکٹ کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن تھی پاکستان ٹیم پر ڈسکشن تھی اب آگے نیدرلنڈ کا دورہ ہے جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے پاکستان ٹیم میں نیدرلنڈ جانا ہے اور اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کیمپ لگنے جا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں ٹیم اناؤنسمنٹ جب جیسے ہی ہوگی مجھے بات کریں گے کس کس کو رکھا گیا مجھے امید ہے کہ بہت سارے جو ہے وہ لوگوں کو اس مردبہ پھر مداخلت کے ذریعے ٹیم میں لائے جائے گا اور یہ تھی اب تک کی کرکٹ کی صورتحال اب چلتے کومن ویلتھ گیمز جو کہ برطانیہ میں اس وقت شروع ہو چکی ہیں پاکستان کا جو تھا وہ 68 رکنی کھلاڑیوں کا جو دستہ تھا اس نے اس کے اندر شرکت کی جس میں آتھلیٹکس بیڈبنٹن باکسنگ کرکٹ ہاکی جمناسٹک جوڈو سکواش سویمنگ ٹیبل ٹینس ویٹ لفٹنگ اور ریسلنگ ان شعبوں کے اندر جو ہے وہ تقریبا ہمارے 68 کھلاڑی جو ہمیں وہ حصہ لے رہے ہیں لیکن ابتدائی روز جو تھا وہ بلکل ہمارا جو تھا کہیں کہ صرف ہمیں تو وہ جو ابتدائی سرمینی تھی جو اپنی سرمینی تھی جو ابتدائی تقریب جس اس کو کہتے ہیں اس میں ہمارے پلیئرز بہت اچھے لگ رہے تھے وائٹ شل وارکمیز تھی اور گرین ویس کوٹ تھی اور سارے بڑے اچھے لگ رہے تھے فی میلز بھی اور میلز بھی اور جوش اور جذبہ بھی اچھا لگ رہا تھا لیکن جوش اور جذبہ صرف کپڑے پہن کر واک کرنے سے ملک کی نمائندگی کرنے تک نہیں ہے آپ کو پرفارم بھی کرنا ہے کروڑوں روپیہ لگا کر آپ کو بھیجا گیا ہے وہاں پر مانتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ سہولیات نہیں ہے جو سہولیات ہونی چاہیے لیکن اس کے باوجود آپ کو کچھ تو کر رہا ہے نا دیکھیں کرکٹ پہ ہی دیکھ لیتے ہیں ویمن کرکٹ ویمن کرکٹ پہ تو اچھا خاصا پیسہ لگتا ہے نا اس کا تو بڑا گھر آپ پاکسین ویمن جو دپارٹمنٹ کرکٹ بورڈ کا وہ تو بڑا گھر کر ہی رہا ہے وہاں پر بھی جو اجارہ داری چل رہی ہے جو گروپنگ چل رہی وہ سب کو دکھائی دیتی ہے پاکسین ٹیم باربروز کے خلاف پہلے ہی میچ ہار گئی اس ٹیم کے خلاف کے جس سے آپ کو جیتنا چاہیے تھا آپ ان سے پندرہ رن سے ہار گئے ایک سو چیالیس رنس کا حنصہ آپ سے جو ہے وہ ابور نہیں ہو پایا صرف چیالیس رنس آئیے تھے یا چیالیس رنس کے اندر اندر ہی آپ کے چار سے پانچ کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تو یہ تھوڑا سا لمحہ فکری ہے کہ اگلا میچ ومن ٹیم کا انڈیا کے ساتھ ہے تو انڈیا سے ٹاپس ٹیموں میں شمار ہوتا ہے ومن ٹیم جو انڈیا کی ہے ان کو کیسے ہرائیں گے میرا خیال ہے وہاں سے بھی ہم کسی تمغے کی جو ہے وہ امید دکھائی نہیں دیتی کہ چلے یار کوئی تیسرے نمبر پر ہم آ جائیں ہے لیکن مجھے اس طرح سے بھی کوئی شاید مجھے لگ رہا ہے کہ تیسرے نمبر والا کھیل جو ہے وہ ہمارے ہاتھ کسی نہ کسی طریقے سے آ جائے اور ابتدائی دنوں میں سویمنگ میں بھی ہم نا کام رہے بیڈ بینٹن میں بھی ہم نا کام رہے اور ان دو شعبوں میں بھی ہم کہیں دکھائی نہیں دیئے کہ ہمیں کوئی میڈل ملنے کی جو امیدیں تھی کہ شاید آ جائیں کیونکہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کلچر نہیں ہے سویمنگ کا تو اسی لیے جو ایک دو بڑے بڑے ہمارے سویمنگ جمنیزیم ہیں یا سویمنگ پول جو بنائے گئے ہیں ایک پنجاب بورڈ نے بنایا ہے پنجاب سپورٹس بورڈ نے کذافی کے پاس جو بنایا ہے ناستر سپورٹس کامپلیکس میں وہاں پر بھی میرا خیال بہت رسٹریکشن ہے بہت کم لوگ جاتے ہیں اور مہنگا کھیل ہے شاید امیروں تاکی محدود رہ گیا ہے غریبوں کے بچے تو شاید آئی نہیں سکتے کس طرح سے آئیں کس طرح سے ڈائیٹ لیں کس طرح سے کوچنگ جو ہے اس کو آویل کریں تو یہ معاملہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دیرہا باکسنگ سوری باکسنگ میں ہم جو تھا وہ جب لیاری میں باکسنگ رنگ ہوتے تھے اور لوگ وہاں سے جو پلیئر سے وہاں سے نکلتے تھے لیکن سندھ کی صورتحال آپ کو پتا ہے کراچی کی صورتحال آپ کو پتا ہے وہاں پر پینے کا ساپ پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس تو کھیلوں کے اوپر پیسہ کیوں لگائے گی سندھ گورنمنٹ کہاں انہیں صحت اور تعلیم ان کی پرارٹی نہیں ہے تو کھیل تو پھر بہت بعد میں آتا نا اور کھیل والا تو کوچھ اکر ہی نہیں ہے سندھ کے اندر اگر پنجاب میں کوئی باکسنگ کا سٹرکچر ہوتا تو میں مانتا ہوں کہ شاید پنجاب سے کچھ باکسر نکل آتے لیکن اب وہاں سے بھی باکسر جو ہیں بلوچستان سے بھی کچھ باکسر نکل رہے تھے لیکن وہاں کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے کہ کتنی غربت ہے اور لوگ اس غربت اور اس مہنگائی کے دور میں شاید ہی کھیل کے بارے میں سوچیں ہیں وہ پلئیرز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جو بہت عرصے سے ان کھیلوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کو تھوڑا سپورٹ ہے ان کی جو فیڈریشنز ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں تو وہ اب آگے جا کے پرفارم کر رہے ہیں ہاکی ہاکی کی بڑی آج خبر آئی ہے جی ہاکی میں پاکستان کا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ میچ تھا اور اگر آپ ساؤتھ افریقہ سے نہیں جیت سکتے ہیں آپ ورلڈ چیمپین ہیں آپ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ہیں آپ نے چار دفعہ کے آپ چیمپین ہیں لیکن آپ آج ساؤتھ افریقہ سے ہار گئے ہیں میں دیکھ رہا تھا میچ کا میں نے تھوڑا سا حصہ دیکھا ہے کوش شدید پریشان دکھائی دے رہے تھے اور دو دو سے کھیل برابر ہو گیا مطلب ساؤتھ افریقہ کے خلاب ہی ہم دو گول کر سکتے ہیں اس سے زیادہ گول ہی نہیں کر سکتے اور انہوں نے بھی دو گول کر دیئے نہ آپ کا دفاع مضبوط اور نہ آپ کا آٹیک مضبوط مطلب آپ ہر جگہ پہ مات کھاتے جا رہے ہیں یہاں پر اگر بات کریں تو حالی میں کلب لیگ بھی ہوئی آرمی چیف نے جسے سپورٹ کیا آرمی چیف جو تھے انہوں نے سپانسر کیا اس کلب لیگ کو جو کہ نیشنل ہاکی سٹیڈیا میں کھیلی گئی آپ نے اگر تو خانہ پوری کرنی ہے کبھی کوئی سیکرٹری آ جاتا ہے کبھی سیکرٹری چلا جاتا ہے اور سیاسی عہدے رکھنے کا بڑا شوق ہے کیونکہ ٹورز کرنے ہیں تو معذرت کے ساتھ ہمارے بھی بہت سارے دوست ہیں جو ان کے اوپر نہ تو بولتے ہیں ان کی جو نشانی ہیں جو ان کی تنقید ہیں وہ سامنے لے کر آتے ہیں لوگ صرف ایک ہی کام کرتے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے سارا کچھ کرتے تو میرا خیال ہے کہ مفاد کب تک چلے گا زندگی کتنی ہے ہر کسی نے آنا اور چلے جانا لیکن یہ کھیل یہ تنظیمیں یہ جب تک یہ دنیا ہے یہ چلتی رہیں گی اور اگر ہم اچھا کام کر جائیں گے تو شاید ہمارا نام رہے گا کیونکہ جب تک دنیا ہے تب تک لوگ آپ کو یاد کریں گے تو میرا خیال ہے امانداری کے ساتھ ہمیں جو پوائنٹ آؤٹ چیزیں کرنے والی ہیں وہ کرنی چاہیے نہ کہ ہم اپنے مفادات کے لیے بہت ساری ایسی غلط چیزیں جنہیں دبا دیتے ہیں اور دبانے کے بعد ہم یہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو بے وقوف بنا دیا ہے بے وقوف بنانے والی بات ہی نہیں ہے آپ جب ریزلٹ سامنے آتا ہے تو وہ سب کو دکھائی دیتا ہے کہ آپ نے کیا کیا اور آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے پوری کی یا نہیں کی سیلفیز اور تصویریں یہ کسی کام نہیں آتی ہے تو میں معذرت کے ساتھ یہ ضرور آپ کے ایک دفعہ کہوں گا کہ ادارے جو تباہ ہوئے ہیں اس پہ جہاں بہت سارے فرڈریشنز کا ہاتھ ہے بہت سارے عدداران کا ہاتھ ہے وہاں پر ہمارا بھی ہاتھ اور ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بہتر انداز میں سامنے لے کے اگر کمزوری ہیں تو کمزوری ہیں کھل کر بتائیں اگر اچھی چیزیں ہیں تو اچھی چیزیں کھل کر بتائیں میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی ہے اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی کھیلوں کے لیے بہت سارے لوگ اپنا مصبت کردار ادا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کا کھیل پھلے پھولے اور کھلاریوں کو بھی فائدہ اور ملکہ بھی نام روشن ہو اب تک کے لیے دیجئے گا جازت انشاءاللہ اگلے بھی لاغ میں اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا ہمارے چینل میٹو ٹائم نیوز جو دیجئرل میڈیا چینل ہے اس کے یوٹیوب کے پیج کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کے پاس نئے نئے ویڈیوز ہر جو پہلو سے چاہے وہ سیاسی ہے چاہے وہ تمام شعبے ہیں کھیل ہیں اس حوالے سے آپ کے سامنے ویڈیو آتی رہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ